ہیلو فرنڈز میں ہوں گیت اور آپ سب کا گھت کچن میں سواگت ہے آج ہم کالے چنے کے پلاؤ بنائیں گے اسے آج میں نے بینہ پیاج یا لسن کے بنایا ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور اس کے ساتھ بہت ہی کم سامانوں میں بن کا تیار بھی ہو جاتی ہے اسے آپ لنچ یا دینہ کبھی بھی بنا کر سرپ کر سکتے ہیں اسے بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ پچاس گرام کالے چنے لیے ہیں چنے کو رات پہ بھیگا لینے کے بعد اسے میں نے ککر میں 3 سے 4 سٹی آتے تک کے پکا کر تیار کر لیا ہے چنے اچھے سے پکا نرب ہو چکے ہیں اور اب اس کا ویڈ 100 گرام ہے اب اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ میں نے 100 گرام باسمتی چاول لیے ہیں چاولوں کو بھی 3 سے چاہب اچھے سے پانی سے دھو کا ساف کر لیں اور اس کا سارا پانی نکال کر اسے تیار کر لیں اور اب ہم پلاؤ بنائیں گے اس کے لئے کڑھائی میں دو بڑے چمچ تیل گرم کر لیں تیل کے گرم ہوتے ہی اس میں ایک چھوٹا چمچ جیرہ ایٹ کر لیں اور جب جیرے کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے اس میں سارے کھڑے مسالے ایٹ کر لیں سب سے پہلے اس میں دو تیج پتے ایٹ کر لیں اس کے ساتھ ہی اس میں ایک انچ دال جینی کا تکڑا ایٹ کر لیں اور اب اس میں بچے بے کھڑے مسالے بھی ایٹ کر لیتے ہیں جس میں کالی مرچی لانگ ایک بڑی الائچی اور یہاں پہ میں نے ایک سٹار اینیس اس میں ایٹ کیا ہے اور اسے کچھ سیکنڈ کے لئے فرائے کر لیتے ہیں مسالوں کو کچھ سیکنڈ کے فرائے کر لینے کے بعد اب اس میں ہم ون فور ٹی سپون ہنگ پورڈر ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک ہری مرچی ایٹ کریں گے یہاں پہ ہری مرچی کو میں نے لمبے اور بیٹھکروں میں کانٹ لیا ہے اب اسے بھی ملا لیتے ہیں اس کے بعد اب اس میں ہم دو میڈیم سائز کی ٹیماتر ایٹ کریں گے اسے میں نے بڑی ٹکروں میں کٹ لیا ہے اور اسے اس میں اچھے سے ملا لیتے ہیں ٹیماتروں کو کچھ سیکنڈ اچھے سے ملا لینے کے ساتھ ہی اب اس میں ہم سبھی سکھے مسالے ایٹ کر لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم نمک ایٹ کریں گے ایک چھوٹا چمچ یہاں پہ نمک آپ اپنی پسند سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب اس میں ہم ون فور ٹی سپون حلدی پاورڈر ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ون ٹی سپون دھانیا پاورڈر اور ون ٹی سپون اس میں لال مرچی کا پاورڈر ایٹ کر لیں بس اتنے ہی مسالے اس میں ایٹ کرنے ہیں اور اب اسے ہم اچھے سے فرائے کر لیتے ہیں فلم کو اس وقت میڈیم میں کر لیں اور جب مسالے اچھے سے فرائے ہو جائے اور ان میں سے تیل الگ ہونے لگے اس میں ہم اُب لے وے چنے ایٹ کریں گے ٹامٹر اور مسالوں کو اچھے سے فرائے کر لینے کے بعد اب اس میں سے تیل الگ ہونے لگا ہے اور اب اس میں ہم اُب لے وے چنے ایٹ کریں گے اور اسے بھی اس میں اچھے سے ملا لیں گے چنے کو بھی باقی چیزوں کے ساتھ قریب آدھا ایک منٹ کے لیے اچھے سے ملا لیں اور اب اس میں ہم چامل ایٹ کریں گے اور اسے بھی ہلکے ہاتھوں سے ملا لیں گے چاملوں کو ملاتے سمیں فلم کو سلو میں یا پھر سلو ٹو میڈیم کی بیچ میں رکھیں اور اسے ہلکے ہاتھوں سے ملا نہیں تو چامل ٹوٹ سکتے ہیں اگر چامل نئے ہیں تو اسے آپ بھیگا کرنا رکھیں اور اگر چامل پرانے ہو تو اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بھیگا لیں اس کے بعد اب اس میں ہم پانی ایٹ کر لیتے ہیں یہاں پر جتنا آپ نے چامل لیا ہے اس کا دیڑ گنا پانی اس میں ایٹ کر لیں یا پھر اتنا پانی کی چامل اس میں اچھے سے ڈوب جائیں اور اسے بھی ہلکے ہاتھوں سے ملا لیں اگر نمک کی ضرورت لگے تو اس وقت اس میں آپ نمک اور ایٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ شروعات میں ہی نمک ایٹ کر لیا ہے تو میں اس میں نمک ایٹ نہیں کر رہے ہوں اور اب اس میں ہم دو بڑی چمچھ فیٹا وا دہی ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے تاجہ دہی اس میں ایٹ کیا ہے دہی کو آپ یا تو فیٹ کر ایٹ کریں یا پھر اسے چھان کر ایٹ کریں ڈیکٹ اس میں ایٹ نہ کریں اور اسے اب اچھے سے ملا لیتے ہیں دہی ایٹ کرنے سے پلاو کا جو سواد ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا تو اسے آپ ضرور ایٹ کریں اب اسے بھی اچھے سے ملا لیتے ہیں اور جب پانی میں اُبالانا شروع ہو جائے فلیم کو دھیما کر لیں اور اسے کور کر کے دھیمی آنچ میں قریب ساعت سے آٹھ منٹ کے لئے پکا لیں قریب ساعت سے آٹھ منٹ کے بعد ڈھککن ہٹا کر اسے ایک بار ہلکے ہاتھوں سے ملا لیں اور اب ہمارے چانوال اور باقی چیزیں اچھے سے پکت تیار ہیں یہاں پر اس بات کا خاص طور پر دھیان رکھیں کہ اسے آپ دھیمی آنچ پر ہی پکائیں اگر فلیم زیادہ ہوئی تو چامل کڑھائی پر چپک سکتے ہیں اور اب ہمارے کالے چنے کے پلاؤ بن کر تیار ہے اسے سرف کر لیتے ہیں اسے میں نے ککڑی کے رائتے کے ساتھ اور پاپڑ کے ساتھ سرف کیا ہے اسے آپ ضرور بنائیے گا اسے بنانے میں زیادہ سمیہ نہیں لگتا ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ یمی ہے اسے ضرور ٹریک کریں اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے